موسیقی گائز یہ میں ہوں یہ ہمارے سٹے ہیں اور میں بیلہ بیٹھا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم خوش آمدید اور میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں اگر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیر افید سے رکھیں اسی خوبصورت سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آج سنڈے ہے جی اور سارے جو ٹیچنگ والے معاملات ہیں ان سے چھٹی ہے تو آج کا دن آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا پچھلی دو ویڈیوز میں نے بنائی ہیں تو اس کے بعد بس کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ ریگولر ویڈیو بنانے کا نا ٹائم جو ہے وہ بڑا کام ملتا ہے تو آج سنڈے تھا تو میں نے سوچا کہ آج لازمی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ بنا کے تو اپلوٹ کرنی ہے تو پھلال نا میں گیا ہوا تھا اپنا میرے قزن ہے انسر بھائی شیخ صاحب میری ویکسر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کے گھر گیا ہوا تھا میں کل شام کا ابھی واپس آئے ہوں اور ناچتہ وغیرہ اندر سے کر کے آئے ہیں بائیک جو ہے نا اس کا کام کروانے والا ہے کافی پچھلے ایک دو مہینے سے چل رہا تھا کہ بائیک جو ہے نا وہ اس کی ڈیمانڈ ہے جی کے کام کروائے تھے تو بائیک کا کام کروانا ہے بس سوڑی دیر تک جا رہا ہوں میں بائیک کا کام کروانا یہ ساتھ ایک بائی ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو ان کے پاس جا کرنا بائیک کا کام جو ہے وہ کروانا ہے انشاءاللہ گوڈ مورننگ السلام علیکم صبح و بہر یہ میرے آت میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹے بچوں کا کیری کارٹ اس کو بولتی ہیں اور یہ میں لے کے جا رہا ہوں گھر سے بائیک اپنے مکانوں کی نا پچھلی سائیڈ پہ اور ساتھ کچھ اور تھوڑا سا سمان ہے وہ بھی اگلے چکر میں آتا ہوں وہ بھی لے کے جاؤں گا اور کیوں لے کے جا رہا ہوں وہ آپ کو اگلے کلے میں بتاتا ہوں پھلال یہ بیگ میں نے پہن لیا ہے اور یہ چھوڑ کے آ کے دوسرا سمان لے کے جاتا ہے اور یہ ہماری گھڑیا کے کام دیکھیں جی صبح صبح آ جی کیا کر رہے ہو اے باغ بلے پیچھے دی جانا داد دابو کے پاس چلو شوز پہن کے آؤ پھر چلے چلو شوز پہن ہو رکھو اس کو گھر کی نا پچھلی سائیڈ پہ آگیا ہوں میں یہ گھر کی بیک سائیڈ ہے ہم نے نا شروع کی ہوئی ہے اپنے بادرہ کی نا کٹائی جو فصل کاشت کی ہو اتنے اس کی کٹائی شروع کی ہوئی ہے کچھ مطلب تھوڑا سا جو ہے وہ خود کٹ لی ہے اور باقی یہ جو یہ جو سارا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا جو ہے یہ ہم نے نا وہ اطلب پیسے دے کے نا لیبر کو اس ان سے کٹھوانا ہے لیکن ابھی جو ہم نے خود کٹا ہوئے نا اس کے نا جو سٹے ہیں نا اس پہ وہ بیج لگتے ہیں بادرہ دانے بادرے کے سٹہوں سے بولتے ہیں وہ اتار رہے ہیں ہم اور ابھی ابو جان کے لیے نا پانی اور ان کے لیے دودھ جو ہے وہ لے کے آئے ہوں میں ابھی گھر سے چار پہلانی ہے کیونکہ باقی گھر والی بھی ادھر آ کے جو ہم وہ بیٹھیں گے گھر لوک لگانا ہے یہ کام ہے ایک دیڑ گنتے کا وہ کر کے تو پھر ان چلا گھر جائیں ہمارے گھر کی تو بیک سائن پہ ایک انکل ہے تو وہ بھی اپنی نیو ریاض جب وہ بنا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی ریاض انکل بنا رہے ہیں تو گھر سے چار پہلانی نہیں لے کے آتا انکل کے گھر بھی چار پہلانی پڑی ہوئی ہے تو لے برد کو تو آج کل چھٹی ہے تو انکل آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا چار پہلانی مل جاتی ہے تو یہی سے لے آتا چار پہلانی لاؤ کے ٹریکٹر والوں کی موجھے ہیں ٹریکٹر کا شور ہی اتنا ہوتا ہے اس پہ لگا وہ میوزک جو ہے ٹریکٹر چلانے والے کو خود سنائی نہیں دیتا ٹریکٹر پہ لگی ہوئی جو ٹیپ ہوتی ہے وہ دوسروں کے لئے ہوتی یہ دے یہ دے آج اچھا چکے گوڑ مورننگ سار گوڑ مورننگ ابو جی کو نا دینے گیا تھا میں ان کا ناشتہ ہلکا پھلکا اے لیکن ابو جی بول رہے ہیں جی کہ اس کو بھی یہ بچھرے کو کھول کے تو اس کی رسی لائیں اور اس کو بھی باہر بانتے ہیں جہاں سے بادرہ کٹ لیا نا وہاں گاس ہے کافی زیادہ تو اس کو باند دیں گے نا اپنی مرضی سے یہ بھی کھاتا رہے گا اب اس سے پتا چل گیا کہ اسے کھولنے کے لیے آئے ہوں میں تو ابھی تم کر رہے ہیں یہ دیکھئے گا جانور ہوتا ہے پیار کا یہ چیک کریں اب اسے ایک گنسہ ایسے ہاتھ لگاتے رہیں یہ مست ہو کے کھڑا رہے گا یہ دیکھیں ہلے گا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہی گا نا یہ آٹھ ماہ اس کی عمر ہو چکی ہے آٹھ ماہ کا ہو گیا یہ یہ جی ہے ہماری گوڑیا نا دادہ ابو کے لیے نا سرانہ لے کے جا رہی ہے میرا چلو لے کے میں آ رہا ہوں یہ دیکھ سمان مکمل ہو چکا ہے چار بھائی میں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ میں لے کے جا رہا ہوں وہ میری ہیلپ کرو آ رہی ہے ہماری گوڑیا رانی سرانہ نہیں اٹھائی تھگے ہو آپ اے میرا ہاں آپ تھگے ہو نیچے نہیں رکھنا تھہر جو میں چار بھائی بچھا لوں چار بھائی میں بچھا لوں پھر رکھتا ہوں ملا بیٹا تھہر جو آجو چلو لے یا تھگ گئے ہو یہ دیکھ سرانہ جو ہے رکھ دیا چلو اب آپ لے جو اس کے اوپر ملا بیٹا تھگ گیا تھگ گیا میرا سننا لے ٹو آجو گار کو نا ایسی چھوڑ کے نا سام لوگ بلکہ سام لوگ چلے گے ہوئے ہیں جار میں سوکت کوئی بندہ نہیں سوایا میرے میں بھی نا یہ گار والوں کے لیے نا پانی لینے آیا تھا تو پانی لے کے تو اب بس جا رہا ہوں اور یہ لاکھ جو ہیں وہ گیٹ کو لگانا ہے ادھر لاکھ لگا گے تو پھر جا رہے ہیں اور پھر ایک ڈیڑھ گنڈے کا ہے کام جب ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کام کو لگا گے جو جائز یہ میں ہوں یہ ہمارے سٹے ہیں اور میں بیلہ بیٹھا ہوں اور ایک داتری جو ہے وہ کام ہو گئی ہے جیسے ہی داتری آتی ہے آگی ہے جی داتری داتری آگی دکھیئے کرا گئے نا کام کام کرنی آیا صبح رایا کیتا ہے نا بیکو کہ داتری ارلایا الحمدللہ یہ جی داتری آگی ہے میں نے کام ساتھ کر لما یار اس تو پہلا کہ اور عزت ہو جائے کام شروع کریے آیاں لیا بطر آجی پیلال نا حالی ہے میں نے اور تیاری کر لیے اب جانوں میں پڑھانے اور پھر شام کو ساتھ پجے یا آٹھ پجے تک واپسی جو ہے کو انشاءاللہ ہوگی ویڈیو پہتتام کرتے ہیں بھر ورہ جو کام ہے وہ بھی رہتا تو کافی زیادہ لیکن جتنا ہو سکا نا دوب تیز ہوگی تھی تو پھر ہم گھر واپس آگئے پیسے بھی ٹائم ہو گیا تھا گھر بھی جانے کا تو انشاءاللہ جی نیکسٹ خوبصورت سی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھ کے تو آپ لوگ گزر جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تو اس دعا کے ساتھ اجازت کہ آپ لوگ جہاں رہے ہوش رہے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں اور مجھے اپنی حسوسی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی